کے لئے نکالتے ہیں تو کم مل کم ہمیں میں جب بھی کمزور ہوتا ہوں تو میں ایک بلد ڈاک صاحب کی ذات کو دیکھتا ہوں جب ان کا خیال مجھے آتا ہے یقین کرے کہ میں ایسے پاڑوں کی طرح مضبوط ہو جاتا ہوں میں اپسر یہ کہتا ہوں کہ ڈاک صاحب کو جب بھی ملتا ہوں میں ایک رکندہ چونتا ہوں ماتے کی پیشانی پر پیشانی پر بوس ہر لیتا ہوں اور جب ملیتا ہوتا ہوں میں کہتا ہوں کہ تو ارض کرنے کا مقصد میرا یہ ہے اگر ہم اپنے بچوں کے لئے دولت پر پٹھی کرتے ہیں جائداد پٹھی کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں جی ہیں وہ آسانی سے زندگی بزارے بالکل کرنے چاہیے لیکن ہم اپنے بچوں کے لئے کبر کی تیاری بھی تو کریں آخرت کی تیاری کا بھی تو بندوبست کریں وہ چیز کس طریقے سے تیار ہوگی جب اس کو قلمہ حق کہنے والوں کی سب میں کھڑا کر دیا جائے گا پھر ہمیں بکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو میری گزارش یہ ہے یہ مفتی صاحب کے اللہ رکنیت پارم جو ہیں وہ ساتھ لے کے آئے ہیں وہ محمدال صاحب کی حوالے کر دیے جائیں گے تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ ایک تو جتنے اب آپ تشریف لے آئے ہیں اپنی آخرت کو سوارنے کے لئے اس رکنیت پارم کو ضرور پل کریں اور اس کے بعد آئندہ جب میٹنگ ہو جب بھی آپ کو کال دی جائے تو آپ اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے انشاءاللہ یہ میں آپ کو دعوے سے یہ بات کہتا ہوں کہ قبلہ قائد محترم اگر اقائد کی بات کرتے ہیں تو دنیا کے اندر بھی آپ شرمندہ نہیں ہوں گے اور نہ ہی اللہ کے فضل و قرم سے آپ آخرت میں شرمندہ ہوں گے اگر قبلہ قائد محترم سیاست کی بات کرتے ہیں تو اس راستے پر چلتے ہوئے کسی سننے کے آگے آپ دنیا میں بھی شرمندہ نہیں ہوں گے اور نہ ہی میدانِ ما شرمِ کملی والے آقا کے سامنے شرمندہ ہوگے کوئی کمپنومائی نہیں پاڑا کیتا کے ساتھ تو میری آپ سے یہ صرف اور ذریعہ تینی گزارش ہے کہ آئندہ جب بھی میٹنگ ہو زیادہ نہیں تو آپ تو ٹنا ٹان سننی وہ جو ذرا سربت بھائی کہتے ہیں ٹنا ٹان سننی لے آئے ہیں جو فکرِ رضا والے ہیں جو قائدِ اہلِ سنت کی بات کو سمجھنے والے ہیں دو بندے لے آئے ہیں آئندہ جب میٹنگ ہو اس کا آپ اپنے دل کے اندر وہ عہد کریں اور آخری بات میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں ہم آپ سے کچھ لینے آئے ہیں ہم نے آپ سے آپ کو دینا کچھ نہیں ہے لینا ہے لینا کیا ہے آپ اتنی عبابد شریف فرما ہوئے مختلف علاقوں سے آئے ہیں ہمیں تنظیم سازی کرنی ہے تحریک لبیق اسلام کی میں کھل کھلا کے کہتا ہوں مجھے شرمندگی نہیں ہے میرے آپ اپنے ہیں میں آپ کا ہوئے ہیں ہمیں ایسے بندے تھے جو تحریک لبیق اسلام کے کام کو کرنے والے تھے ان کے اندر دو تین کوئلٹی ہونی چاہیئے ہیں پہلی کوئلٹی وہ فکرِ رضا والا ہوگا جو فکرِ رضا والا ہوگا وہ یقیناً کی ملاقاہدی علیہ السلام کے ساتھ کڑا ہوگا فکرِ رضا والا ہو دوسری بار مرکز کے اصول کے پالیسی کے تابع ہو ہم یہ نہیں کہتے کہ اس پر مسلط کریں گے میں ایک ساتھی تھے ان کو بات میں سمجھا رہا تھا میں نے کہا جی کوئی بھی ساتھی اگر کوئی رائے دیتا ہے جی یہ ایسے کرنے چاہیئے وہ اپنی رائے دے ہمیں ہم اس کی رائے کو سنیں گے اس کی اوپر غور و فکر کریں گے اگر وہ رائے اس کی مرکز کی پالیسی کے مطابق ہوگی تو وہ رائے ہمارے سارا آنکھوں پاتھ پاتھ اگر مرکز کی پالیسی کے خلاف ہوگی تو ہم اس کو دلیل سے سمجھائیں گے کہ بھائی یہ زردیال یہ ہے یہ زردیال یہ ہے رائے دے لیکن تابع مرکز کے رہے اور تیسری وہ بندے دیں ہمیں خود آ سکتے ہیں تو خود شامل ہوں اگر کوئی ساتھی آپ کے نظر میں ہیں کوئی وقیل صاحب ہیں کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں کوئی دنیا دار ہے بزنس مین ہے آپ ان سے ایک بات کریں ان کو اس طرف لے کے آئیں تیسری بات جو سب سے ضروری ہے کہ ہمیں قائدین نہیں چاہیے ہمیں بھرکر ٹائپ بندہ چاہیے جو حضور علیہ السلام کی اس امت خصوصاً اہل سنت کا خادم ہو آپ سب کو دمائیں آپ سمجھ دیں ہیں کہ ہم نے پڑا تھا چھوٹے ہوتے تھے تو سید القوم خادم ہم قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے جو اب آپ مجھ سے واقف ہیں ان کو پتہ ہے کہ ایک چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی ہے چھوٹے سے چھوٹا برکر بھی ہے وہ دن کو کال کرے رات کو کال کرے میں اس کی بات سنتا ہوں اس کو ریپلائی دیتا ہوں کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ آجی یہ چیرمین صاحب ہیں اللہ معاف کرے اللہ تعالیٰ اس غرور اور تکبر سے مجھے محفوظ حرمائے میں نے ابتدا میں کہا کہ میں مر کر ہوں اور مر کر بن کر رہوں گا مر کر بن کر ہی مروں گا اس سے بڑا میرے لئے عزاز نہیں ہے ہمیں قائدین نہیں چاہیے مر کر چاہیے جن کے سینے میں علیہ السنت کا درد ہو جو راستہ دکھلانے والے ہیں ایسے احباب آپ مربانی برمائیں کسی کے علم میں کسی کے رابطے میں ایسے کوئی ساتھی ہوں تو شیخ صاحب ہیں آپ کے پاس موجود ہیں ان کو ان کے نام دیں میاں بلال صاحب ہیں ان کو نام دیں اپنا حبیب اللہ صاحب سے علی صاحب ہیں ان تک وہ بات پہنچائیں ہمیں ایسے احباب دیں ایسے افراد دیں تاکہ وہ ایک چین کی صورت میں آئیں میں اکثر مرکل میں بھی یہ بات کہتا ہوں کہ لاہور کے بعد سب سے زیادہ مضبوط جو قبلہ قائد علی سنت کی فکر اور سوچ کو لے کر چلنے والا شہر ہے وہ ہمارا شہر فیصل آباد ہے یہ میری اپنی ججمنٹ ہے ادھر لاہور میں کال ہوتی ہے تو ادھر فیصل آباد میں کال آ جاتی ہے قریب و جوار کے سارے ساتھ یہ کٹھے ہو جاتی ہیں سو مندہ ہو دو سو ہو پانچ سو ہو جس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ لے کے میدان کے اندر آ جاتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا ہے میرے بازی ہے نہیں میرے بازی ہے نہیں میرے بازی ہے نہیں لہذا میں آپ سے یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ ضرور اس معاملے میں معاملت فرمائیں گے بزنس مین ہوں کاروباری ہوں بکالہ ہوں جٹ بندے ہوں چلے گا کوئی مسئلہ نہیں اعمال اگر اس کے پاس زیادہ نہیں بھی تب بھی چلے گا تب بھی چلے گا وہ انہوں تھوڑے دنگیاں مجھ چھاڑے بھی تجاہی دے ہیں دکھلاوے والے دکھلاوہ تو ایسا وہ اندر سے تو وہ جو سنی ہوتا ہے وہ اندر سے جتنا اچھا انسان کوئی نہیں ہوتا ہے وہ نمود و نمائش کا طلبگار نہیں ہوتا ہے تو میرے یہ گزارشات ہیں آپ کے سامنے ٹوٹی بھوٹی اصل میں مینہ صاحب نے مجھے گھبرایا ہوا ہے کہ بارش آئے کہ میں انہوں فقیری نسخہ ہمارے ہمیں کہیں مینہ لان دیندہ جدو تک مقال نہ کارل یہ تو بزرگ ہیں مینہ جیسے وہ کرم کریں گے تو وہ وقت رکل گیا ہے پارکہ بھی ہے میری گزارش جن میں رکھیں رکنیت پارم جی ہیں وہ ضرور پھل کریں ایسے احباب ہمیں ضرور دیں جو صحیح اس فکر والے ہوں برکر مزاج ہوں وہ جب قابلہ تیار ہوگا بیسل آباد سے سرات مستقیم بھی قبلہ قائد اہل سنت قائد عظیمت ڈاکٹر صاحب کی ہے سرات مستقیم بھی ڈاکٹر صاحب کی تحریک لبیق یا رسول اللہ بھی ڈاکٹر صاحب کی اور تحریک لبیق اسلام بھی ڈاکٹر صاحب کی نہ لبیق یا رسول اللہ آپ کو شرمندہ ہونے دے گی نہ سرات مستقیم شرمندہ ہونے دے گی نہ لبیق اسلام شرمندہ ہونے دے گی کہ میں سادہ سادہ طریقے سے آپ سے گزارشات کی ہیں آپ میربانی ضرور فرمائیں گے میری ان گزارشات پر توجہ کریں گے اور کم از کم آپ تک میں ایک میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں ایک میں نگباد ہمیں ڈبین فیصل آباد کی باڑی تشکیل دینی ہے آپ وہ نام ہم تک پہنچائیں کسی شیخ صاحب کے توسط سے میاں صاحب کے توسط سے اور اسی طرح ڈبین فیصل آباد کی جو ازلہ ہیں ان کی باڑیاں تشکیل دینی ہیں اس حساب سے آپ میربانی بھروائیں گے کہ وہ نام بھی ہمیں دے آپ کا کام ہے نام دینا آپ کا کام ہے انہ حباب ہاں زبردستی کسی کو نہیں لے آنا پکڑا اب میں ایسے ہی پکڑ لوں کہ عبدالکہ اپنا حبیب اللہ صاحب کو امیر بنا دیں حبیب اللہ صاحب کہیں میں نوکی دے پسا دیتا ہے اس کو ریکویسٹ کریں اس کو سمجھائیں اس کو تیار کریں تاکہ وہ خود راضی ہو کے آئے جو بندہ راضی ہو کے آتا ہے نا کہ ہاں ہاں میں دین کا کام کروں گا سیاست کے پلیٹ فارم سے وہ جب اس طریقے سے آئے گا تو پھر ہمیں ریزلٹ ملے گا ایسے پکڑ کر نہیں لے آنا زبردستی نہیں ہے ایسے بندے چاہیئے ہو تو میں ایک کال کروں تو یقین کرے چند دنوں کے اندر پور پاکستان کی باڑیاں تشکیل دی جائے لیکن ہم نے ایک مضبوط بنیاد رکھنی ہے ہم نے ایک مضبوط بنیاد رکھنی ہے اپنے آنے والی نصروں کے لیے ایک بنیاد رکھنی ہے اور فکرِ اللہ حضرت کی روشنی میں یہ بنیاد رکھنی ہے فکرِ مجددِ لرسانی کی تعلیمات کی ضرورت کے اندر یہ بنیاد رکھنی ہے یہ میری ایک گزارشات ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر اور ہم سب کے خاندانوں پر اہل و عیال پر اپنا خاص کرم فرمائے حضور علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور کاملانیاں نظیر فرمائے اور اہل سنت و عیال کے سروں پر مفکرِ اسلام کا صحت و عبیت والی لمبی زندگی والا سایہ دراز فرمائے وَمَا لِلَا إِلَّا الْبَلَا